اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک حیریت سے ہوں گے اور آج جو میں اپنوں کے لئے ریمیڈی لے کر آئی ہوں وہ ہے جی ہیر ریموول کے لئے ہم ایک فیس ماسک یا فیس بیک برانے والے ہیں انموانٹڈ ہیر جو ہوتے ہیں ہمارے چہرے پر ہاتھ پر کئی بھی جو بہت برے لگتے ہیں ان کو ریموو کرنے کے لئے ایک ایزی سی ریمیڈی ہے اور نیچرل بلکل ریمیڈی اور میں ایک پین لیا ہے اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے ملک اس کو میں میڈیم ٹو لو فلیم پر جو ہے وہ آرام رام سے بوائل کر رہی ہوں جب میرا جو ملک ہے وہ بوائل ہو جائے گا تو اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے وان ٹیبل سپون آف شگر شگر جو ہے وہ ایک مین انگریڈنٹ ہے انموانٹڈ ہیر کو ریموو کرنے کے لئے جو بھی ریمیڈیز بنائی جاتی ہیں ان میں شگر بنائی جاتا ہے کیونکہ شگر جو ہے وہ ایک سٹکیناس اس پیش میں لے کر آتی ہے جس کی ہیلپ سے آپ جو ہے وہ انمونٹیڈ ہیرز کو ایزیلی ریموو کر سکتے ہیں ویڈاوٹ بینگ انکمفرٹیبل ویکس وغیرہ کی طرح میں نے دودھ کے اندر جو ایڈ کیا تھا شگر میں شگر کو اچھے طریقے سے دودھ کے اندر ڈیزولو کر رہی ہوں میری شگر جو ہے وہ جب دودھ کے اندر بلکل ڈیزول ہوگی تو میں نے اس کے اندر ہاف ٹیبل سپونڈ ڈالا ہے ترمیرک پاوڈر کا ترمیرک پاوڈر اس لئے ڈالتے ہیں تاکہ جہاں سے آپ کے ہیر ریموو وہ وہاں سے جو پورٹ ہیں وہ بند ہو جائے اور جو میں یہ فیس پیک پر آنے والی ہوں اس کی دو ایڈوانٹیجز ہوں گے ایک تو آپ کو سکنگ لو ملے گا دوسرا ہیر ریمووول کے لئے یہ بہت بہست ہے تو میں نے اس کے اندر ٹیمرک پاوڈر یعنی کہ ہلدی آئیڈ کر دی ہلدی کے وعدہ سے یہ زیر یا لوکل لڑا گیا اور میں اس کو اچھے طریقے سے اس پین کو مکس کر رہی ہوں تاکہ میری یہ ہلدی ڈیزولو ہو جائے اب اگلا انگریڈینٹ جو اس کے اندر میں آئیڈ کرنے والی ہوں کافی پاوڈر آپ کے پاس کافی پاوڈر پڑھا ہے تو آپ اس کے اندر کافی پاوڈر جو ہے وہ شوگر کے ساتھ ملکے ایک سٹکی نس بناتا ہے جو کہ ہیر ریموول میں بہت زیادہ ہلپ فل ہوتی ہے کافی جو ہے وہ نیچرل ایکس فولیٹر ہے آپ کی سکن کو ایکس فولیٹ کرتا ہے ڈیڈ سیلز کو ریموو کرنے میں ہلپ کرتا ہے اور جہاں پہ انوانٹڈ ہیرز ہوتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے انوانٹڈ ہیرز کے فولیکلز کو ریموو کرنے میں ان کی سٹینٹ کم کرنے میں ہلپ کرتا ہے کافی کو بھی اس پیس کے اندر ڈال کے میں نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس کر لیا اب باری آئے گی اس کے اندر ایڈ کرنے کی گندم کا آٹا یعنی کے ویڈ فلور آپ بیسن کے بجائے بیسن اور رائس فلور کے بجائے جو گندم کا آٹا اس کو ایڈ کریں کیونکہ یہ زیادہ اچھے طریقے سے سٹک کر جاتا ہے اور زیادہ اچھے طریقے سے ہیر ریموو کرتا ہے بجائے بیسن اور رائس فلور کے اس لئے میں نے اس کے اندر آٹا ایڈ کیا ہے جتنی بھی یہ ریمووول پیسٹ ہوتے تھے فیس ماس پہلے بنایا جاتے تھے ان میں ہمیشہ گندم کا آٹا ایڈ کیا جاتا تھا میں نے گندم کا آٹا ایڈ کیا ہے اور یہ جو میرا پیسٹ تھا وہ تھوڑا تھک ہو رہے سٹارٹ ہو گیا تھوڑی یہ بالوں کی یہ جو چہرے پر یہ جو لئی سی ہوتی ہے اس کو اتارنے کے لئے بہت ہی ساتھ بینیفیشل ریمیڈی ہے سالوں سے چلتی آ رہی ہے میں نے اس کو تھوڑا سہور لو فلیم پر پکایا اور جب یہ بالکل ایسے تھک پیسٹ بن گیا تو میں نے اس کو نیچے سے چولے کو بند کر دیا آپ جو گھٹلیاں ہوں گی آپ نے آرام رام سے چمچ کی ہیلپ سے ان گھٹلیوں کو جو ہے وہ پیستے جانا ہے تاکہ یہ پیسٹ جو ہے وہ فائن پیسٹ بن جائے یہ سارے انکریڈیٹس ملک کے جو ہے وہ کیا کریں گے ایک فیس پیک بنائیں گے جو ہمارے چہرے سے انوانٹڈ فیشل ہیئرز کو ریموو کرنے میں ہیلپ فل ہے اب میں نے کیا کیا ہے ایک کٹوری لیا اور اپنے پیسٹ کو جو ہے نا وہ میں تھنڈا کر کے اس کٹوری کے اندر ایڈ کالیوں آپ نے بس اتنا نیم گرم سا رکھنا ہے کہ آپ اگر اپنے چہرے پر لگائیں تو آپ کا چہرہ جل نہ جائے میں جو ہے نا پہن سے کٹوری کے اندر اپنا سارا پیسٹ ایڈ کر رہی تھی اور یہ جو ہے وہ ٹھنڈا بھی ہو گیا تھا بہت ہی زیادہ بیسٹ ریمیڈی ہے اور کافی سالوں سے یہ چلتی آ رہی آپ اپنی نانی نازی سے بھی سنتے ہوں گے میں نے کافی بیچ پہ ایڈ کی تاکہ جو ہے نا اس پیسٹ کی سٹیکنیس انکریز ہو اور اس پیسٹ کا مقصد صرف ہیر ریموول نہ ہو بلکہ ڈیڈ سکین سلز کو بھی ریموف کرنا ہو تو یہ میرا پیسٹ جو تھا وہ ریڈی ہو چکا تھا اور اب تک جو ہے وہ مطلب کہ بلکل لائٹ سا گرم تھا نیم گرم تھا تو اب باری تھی اس کو اپلائے کرنے کی اور آپ اس کو ہفتے میں دو سے تین دفعہ اپلائے کر سکتے ہیں آپ کو گریجولی چینج نظر نہیں آئے گا مطلب کہ ایک دم سے آپ کی ہیر گروت ختم نہیں ہو جائے گی آہستہ آہستہ آپ کو نظر آئے گا اور آپ کی انوانٹڈ ہیر جو ہے وہ ریموف ہونے شروع جائیں گے اور پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ کی ایکسٹر گروت جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھک تھک پیس جو ہے وہ اپنے ہینڈ پر فیس پر جہاں جہاں آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو ریموف یا انوانٹڈ ہیر آپ نے اپلائے کرنا ہے بلکل تھک لئے آپ نے پتلی لئے نہیں اپلائے کرنی تھک لئے اپلائے کرنی ہے اتنی مشکل ہوتی ہے اس لئے میں نے اس کی موٹی لے رکھی ہے تاکہ ہم اس کو آرام سے جو ہے وہ سکراب آؤٹ کر سکیں پہلے ایک ہینڈ پر اپلائے کریں آپ دوسرے ہینڈ پر اپلائے کروں گی اور بہت زیادہ کیا کہتے ہیں پرانا رسکہ ہے یہ اور صدیوں سے چلتا آ رہا ہے پرانے زمانے میں لوگ انوانٹڈ ہیر ریموف کرنے کے لئے ہمیشہ آٹا اور آٹا چینی اور حلدی دودھ یہ چیزیں استعمال کیا کرتے تھے تو میں نے سوچا کہ آج اسی فیس پیک کو دوبارہ بنایا جائے اور دوسری بات یہ کہ یہ آپ کی سکین گلو کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اس کا صرف یہ یوز نہیں ہے کہ یہ انوانٹڈ ہیر کو ریموف کرنے کے لئے ہے بلکہ یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سکین پر گلو بھی لے کر آئے گا اس کے بعد پندہ منٹ گزرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سکا آٹا لے کر اس کو سکراب آؤٹ کر دینا ایسے آپ نے مساج کرنی ہے جو یہ سوکا ہوا ہوگا نا آٹا یہ پیس جو لگا ہوا تھا آپ کے ہینڈز پر اس کو آرام آرام سے مل کر اتار دینا ہے اسی طریقے سے یہ کیا کرے گا جب آپ اس کو مل مل کر اتاریں گے تو یہ جو آپ کے سکین پر روئے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بال نرم نرم ہوتے ہیں ان کو آرام آرام سے اتار دے گا آپ نے زیادہ زور زور سے نہیں کرنا سکراب آؤٹ اور سوکا نہیں کرنا آپ نے آرٹے کے ساتھ کرنا ہے تاکہ یہ ایزیلی جو ہے وہ اس کو اتار دے اور یہ جی میں نے اتار دیا اور میں نے اس کی بہت اچھے ریزلٹس ملے تھے امید کرتی ہوں آج کی ریمیڈی آپ کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگی آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو آج کی ریمیڈی کیسی لگی اور اگر آپ نے یہ ریمیڈی اپلائی کی تو آپ کو ریزلٹس کیسی ملے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ